اگر کچھ تعویز پڑے ہوں تو انہیں کیسے ضائع کریں؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس تعویز کو کھول دیا جائے اور بہتے ہوئے پانی میں اسے بہا لیا جائے صاف پانی اسے میں اسے بہا لیا جائے دوسری بات یہ ہے اگر یہ میسر نہیں ہے تو آپ کسی ٹب میں کسی برتن میں پانی ڈالیں اس میں سے وہ تعویز پوری کا پورا کھول لیں اور اسے تعویز اس میں بھگو کے رکھیں تاکہ ان کے کلمات اور حروف جو ہے وہ سیاہی مٹ جائیں اس کے بعد وہ پانی جو ہے کسی پاک صاف جگہ پر جیسے گرینری کوئی سبزے وغیرے میں ڈال لیں گرینری بھی نہیں ہے تو کسی دیوار پر اوپر چت سے ڈال لیں تاکہ نیچے زمین تک وہ نہ جائیں اور دیوار اس کو جذب کر لیں اور ایک صورتحال اور بھی ہے تعویز کو کھولیں اور کھولنے کے بعد اسے کسی ایسی جگہ پر دفنا دیں جہاں پر لوگوں کا گزر بسر نہ ہو کسی کے پیروں کی نیچے نہ آئیں جیسے اب قبرستان میں یا اس کے علاوہ آپ کہیں بھی ایسی جگہ پر کہ جو لوگوں کی آمد و رفت اور لوگوں کے پیروں تلے وہ نہ آ جائیں تو آپ اس میں سے اس کو دفنا دیں یہ تین طریقے تعویز کی ضائع کرنی کی ہے لفظِ ضائع بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو اکثر و بیشتر عام الحضرات کی زبان میں تھنڈا کرتے ہیں کہ اس کو تعویز کو کیسے ہم تھنڈا کریں یعنی جو ہمارے پاس تعویز ہے اس کو آپ نے لفظِ ضائع کا ہوا ہے ضائع کی لفظ کی بجائے اسے اگر تھنڈا کا لفظ استعمال کریں گے تو اس طریقے سے آپ تھنڈا کر سکتے ہیں